سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ پانچ ماہ سبق صفحہ نمبر پچیس چند مناظر قدرت ابن انشاء اصل نام شیر محمد خان قلمی نام ابن انشاء وطن جالندھر پیدائش انیس سو ستائیس وفات انیس سو انیاسی ابن انشاء کا شمار جدید دور کے سب سے ممتاز مزاہ نگاروں اور شاعروں میں ہوتا ہے ان کی شاعری پر ہندی روایت اور گیتوں کی زبان کا گہرا اثر ہے اور وہ اپنے رنگ میں منفرد ہیں ان کے کئی شیری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں چاند نگر کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اسی طرح ان کی نصر کا ذائقہ بھی دوسرے مزاہ نگاروں سے الگ ہے مزاہ پیدا کرنے کے لیے وہ لطیفوں کا سہارا نہیں لیتے ان کے بیان میں فطری بے ساختگی کا انصر نمائی ہے اسلوب سیدھا سادہ ہے لیکن اپنی تباہی اور ذہانت سے وہ عام واقعات کے بیان میں بھی ہنسی اور لطف کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں ابن انشاء اپنے سفر ناموں کے لیے خاص طور پر جانے جاتے ہیں ان کے سفر ناموں میں چلتے ہو تو چین کو چلیے دنیا گول ہے آوارہ گرد کی ڈائری ابن بطوتہ کے تاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر بہت مشہور ہیں ان کی دوسری کتابوں میں اردو کی آخری کتاب کو بہت شہرت ملی چند مناظر قدرت اسی کتاب سے ماخوز ہے ان کی کئی کتابوں کے ترجمے ہندی اور دیگر زبانوں میں بھی شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں آسمان ذرا نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو کتنا اونچا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی اس سے گرے تو بہت چوٹ آتی ہے بعض لوگ آسمان سے گرتے ہیں تو خجور میں اٹک جاتے ہیں نہ نیچے اتر سکتے ہیں نہ دوبارہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں صفہ نمبر 26 وہیں بیٹھے خجوریں کھاتے رہتے ہیں لیکن خجوریں تو کہیں کہیں ہوتی ہیں ہر جگہ نہیں ہوتی کہتے ہیں پہلے زمانے میں آسمان اتنا اونچا نہیں ہوتا تھا غالب نام کا شاعر جو سو سال پہلے ہوا ہے ایک جگہ کسی سے کہتا ہے کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں جون جون چیزوں کی قیمتیں اونچی ہوتی گئیں آسمان ان سے باتیں کرنے کے لیے اور اوپر اٹھتا چلا گیا اب نہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں نہ آسمان نیچے اترا ایک زمانے میں آسمان پر صرف فرشتے رہا کرتے تھے پھر ہما شما جانے لگے جو خود نہ جا سکتے تھے ان کا دماغ چلا جاتا تھا یہ نیچے زمین پر دماغ کے بغیر ہی کام چلاتے تھے بڑی حد تک اب بھی یہی صورت ہے پیارے بڑو راہ چلتے میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے جو زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے اس کے ٹھوکنے نہیں لگتیں ستارے اور حلال وغیرہ واہ واہ کیا سہانہ منظر ہے ستارے یہاں سے وہاں تک چھٹکے ہوئے ہیں ان کی کسرت سے گمان ہوتا ہے کہ جیسے میٹرک کا ریزلٹ چھائے ہوا ہے ادھر ایک حلال بھی چمک رہا ہے آسمان کی رونک بڑھا رہا ہے صفحہ نمبر ستائیس ستارے چمکتے دمکتے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ٹوٹ کر گر بھی جاتے ہیں جب یہ مٹی میں مل جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا حلال یعنی نئے چاند کو پرانے لوگ دور ہی سے دیکھا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے وہ بھی عید بقرہ عید پر اس زمانے میں یہ چپ چاپ آپ ہی آپ نکل آتا تھا پھر ایسا دور آیا کہ لوگوں نے خدیڑ کر نکالنا شروع کر دیا بلکہ آپس میں لڑتے تھے کہ کون نکلے چاند کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ سرکار کا کہا مانے یا لوگوں کا بے شک اتنی بڑی قوم کے لیے ایک دن کی عید کافی نہیں یکے بعد دیگرے دو تین دن کی تو ہو لیکن اس میں سر پھٹوول بہت تھی اب یہ سلسلہ بند ہے اور یہ بات ہمیں پسند ہے عید کا پیغام لانے کے علاوہ چاند کا کوئی خاص مصرف نہ تھا بس شائر اور چکور وغیرہ اس سے بات کر لیتے تھے یا پھر ان بستیوں میں جہاں بجلی نہیں یہ لالٹین کا کام کر دیتا تھا کچھ حرصہ ہوا ولایت والوں کو اس کے پیلے رنگ سے خیال ہوا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے صفحہ نمبر اٹھائیس آخر اڑ کر جا پہنچے اور کالی کالی مٹی کی بوریاں بھر لائے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ایسی مٹی بلکہ اس سے اچھی مٹی تو یہاں بھی دھیروں ہے بہت پچھتائے ہوا یہ ہوا تحقیق نہیں ہو سکا کہ اتنی ہوا کہاں سے آگئی کہ ایک الگ محکمہ آب و ہوا کا بنانا پڑا ہوا عجیب چیز ہے یہ آگ کو جلاتی ہے چراغ کو بجھاتی ہے جہاز کسی سے چلتے ہیں کسی سے ڈوبتے ہیں لوگوں کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے ہوا نہ ملے تو لوگ مر جاتے ہیں ویسے کھانا نہ ملنے سے بھی مر جاتے ہیں لیکن ہوا نہ ملنے سے جلدی مر جاتے ہیں اسی لیے تو کوئی غریب آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی سوال لے کر جاتا ہے تو یہ جواب پاتا ہے کہ جاؤ ہوا کھاؤ صفحہ نمبر 29 بڑے لوگ یہ مشورہ نہ دیتے تو بہت سے غریب کچھ اور کھا کر اب تک مر گئے ہوتے ہوا کے نقصانات بھی ہیں بعض لوگوں کو یہ بہت اونچا اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر پٹک دیتی ہے بعض کے پیٹ میں بھر جاتی ہے بعض کے سر میں دونوں صورتوں میں تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو بھی اور دوسروں کو بھی ہوا میں وزن بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم پرانے لوگ جو اس کی کمند میں پھنس جاتے تھے فارسی میں خدا سے دعا کیا کرتے تھے کہ کریمہ ہمارے حال پر بخشش کر اب لوگ نہ فارسی پڑھیں نہ یہ دعا کریں نہ ان کی بخشش ہو پہاڑ ان پہاڑوں کو دیکھو بعضوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں کیا باتیں کرتی ہیں یہ کسی نے نہیں سنا پہاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم نہیں بعض اوقات پہاڑ کو کھو دو تو اندر سے چوہا نکلتا ہے بعض اوقات چوہا بھی نہیں نکلتا جس پہاڑ سے چوہا نکلے اسے غنیمت جاننا چاہیے جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کو گرم کپڑے تو ضرور بنوانے پڑتے ہیں لیکن ویسے کئی فائدے بھی ہیں پہاڑوں پر برف جمتی ہے جو ان لوگوں کو مفت مل جاتی ہے جتنا جی چاہے پانی میں ڈال کر پیئیں برف میں رہنے والوں کو ریفریج ریٹر بھی نہیں خریدنے پڑتے پیسے بچتے ہیں جو پہاڑ بہت سر بلندی دکھاتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر ان کے پتھر سڑکوں پر بچھاتے ہیں لوگ انہیں جوتوں سے پامال کرتے گزرتے ہیں جو پتھر زیادہ ہی سختی دکھاتے ہیں وہ چکی میں پستے ہیں سرما بن جاتے ہیں سارا پتھرپن بھول جاتے ہیں عبر یہ عبر ہے اب سائنس کا زمانہ ہے کوئی بچہ بھی بتا دے گا کہ عبر کیا ہوتا ہے مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہو کر لوگوں سے پوچھتے پھیڑا کرتے تھے کہ صفحہ نمبر تیس عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ہماری ناقص رائے میں مرزا غالب نے سو سال پہلے پیدا ہو کر غلطی کی بعض اوقات لوگ عبر کو بلوانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں بعض اوقات اسے بند کروانے کے لیے کبھی کبھی دھوکہ بھی دے جاتا ہے عبر جس کی ایک قسم کو عبر رحمت بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کا مالک ہے جس کھیتی پر چاہتا ہے برس جاتا ہے بے ضرورت بھی برس جاتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں لوگ ترستے رہ جاتے ہیں ایک ہی جگہ بار بار برس کر جل تھل کر دینا ٹھیک نہیں لیکن عبر کو یہ بات کون سمجھائے اے عبر تو جم جم کر برس تجھے برسنے سے ہم نہیں روکتے لیکن یہ کیا کرتا ہے بھرے ہوں کو بھرتا ہے ہوش میں آ کچھ چیٹیں ہمارے کھیتوں میں بھی ڈال جا ابن انشا صفہ نمبر اکتیس سوالات سوال نمبر ایک آسمان سے گرا خجور میں اٹکا سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو ستاروں کی کسرت سے گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا ریزلٹ شائع ہوا ہو ستاروں کی کسرت اور میٹرک کے ریزلٹ میں کیا بات یہ اقصہ ہے سوال نمبر تین مسننف نے اپنے خاص مزاہیہ انداز میں چاند کے کیا مصرف بتائے ہیں سوال نمبر چار اپنی اونچائی پر اترانے والے پہاڑوں اور انسانوں کا کیا انجام ہوتا ہے سوال نمبر پانچ ابن انشا نے ہوا کو عجیب چیز کیوں کہا ہے سوال نمبر چھے عبر کو اپنی مرزق کا مالک کیوں کہا گیا ہے اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا اپنہ ہوا سوٹی تاؤون اسر نواز اسمانی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لنگ ڈوہ نرمان سہیوگ میناکشی ککریتی نرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تتھا پرستوطی سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دہلی بھارت